بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامینا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامینا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامینا اما بعد میرے قابل صدح احترام معزز مکرم محترم سامین کرام سوال یہ ہے کہ حضور صلی علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ صلی علیہ وسلم نے وہ تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی سوال ہے کہ نبی علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ صلی علیہ وسلم نے وہ تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذلفقار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی سورہ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے غزوں اور غسل فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوں ہوتا تھا وہ کتنی مقدار پانی سے ہوتا تھا اور غسل جو ہوتا تھا وہ کتنی مقدار پانی سے ہوتا تھا یعنی کتنا پانی غزوں میں استعمال فرماتے تھے کتنا پانی غسل کے اندر استعمال فرماتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غزوں جو ہے وہ ایک مد پانی سے فرمایا کرتے تھے اور گسل جو ہے وہ ایک سعہ سے فرمایا کرتے تھے تسرا سوال یہ ہے کہ یہ مدع سعہ اس کی مقدار کیا ہے جو مدع سعہ نبی علیہ السلام وضو اور گسل کے اندر اسمال فرمایا کرتے تھے ایک مدع سے آپ علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے پھر ایک سعہ سے گسل فرمایا کرتے تھے تو اس مدع اور سعہ کی مقدار کیا ہے اس کا جواب یہ کہ مدع جو ہے یہ سات سو پچانوے گرام اور نو سو پچاسی میلی گرام کا ہوتا ہے اور سعہ جو ہے یہ تین کلو ایک سو پچاس گرام کا ہوتا ہے ٹھیک ہے